بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائی دور پر میں تنگدیو سکول میں جاتا رہا ہوں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے گھر میں ایک کامرہ گر گیا تھا جو پتھرگا بنا ہوا تھا وہاں ایک بزرگ تھے مستری باوہ کلی تو وہ بیساہ بک کہتے تھے کہ اس بچے کو کوئی مزدورہ کر لیں جب بستہ گسیڑ گسیڑ کر جاتا ہے اٹھا نہیں سکتا سکول میں اس وقت بہت سارے لوگ تھے میرے بڑے بھائی چھوڑ بھائی صاحب چھوڑی علطاف صاحب حمید مروم یہ بھی وہاں پڑھتے تھے ماسٹر مختار صاحب نمار والے پڑھتے تھے کافی ساخت آدمی تھے گرمی میں وہاں یہ پرابموں ہوتا تھا کہ پانی نہیں ملتا تھا ہمیں یہ سوال تو مجاست تھی کہ ہم پڑھوس میں ہی تو آشا کے گھر چلے جاتے پانی پھی لیتے یا تو بھی مرزا بی کے گھر جو اتنا دور نہیں تھا وہاں سے پانی لے لیتے تھے پھر آستہ آستہ صاحب محمد یعقوب نے لدھر سے کوئی سکول جو ہے وہ ڈیم میں آیا تو وہاں لانگری لے آیا اپنی دکانوں میں وہاں پڑھتے تھے پھر کالبن چوتھی یا پانچویں میں ہم تھے تو صاحب نے نوٹس دے دیا کہ میری جگہ خالی کریں سید لطیف حسین شاہ ہمارے استاد تھے تو جہاں آج کالی دکا ہے وہاں پر ہم شفٹ ہو گئے کھلے مدان کے سائے میں تو وہاں پتھروں پہ بیٹھ کر جو بنا ہم کچھے ما پر تیرے پھر سید لطیف حسین شاہ صاحب نے تو گدو کی علاقے کے محسوسین کو جمع کیا اور ایک کمیٹی بنی تعلیمی کمیٹی جو راجہ مزفر خان نبردار کی صدارت میں قائم ہوئی جس میں صوفی عبدالخالق صاحب صوفی نزید صاحب صوفی عرشید عمل صاحب باقی قابرین بھی اس میں شامل تھے تو پھر ایک قطعے زمین آجی محمد زمان اور آجی ان کے بیٹے آجی عبدالرشید مرہوم نے سکول کے لیے دیا جس میں تین کمرے بنائے گئے اور اس کے بعد کچھ اور زمین ان سے خریدی گئی جو تین کمرے بنے تھے اس میں ہم رات کو پویشن بھی پڑھتے رہے کچھ عدسہ اس کے بعد تین آور کمرے جو زمین خریدی گئی وہ بنائے گئے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کمروں کے لیے فنڈنگ جو تھی وہ برطانیوں سے تھی یہاں سے لوگ پیسے بیچتے تھے اور صوفی عبدالخالق صاحب کے پاس وہ سارا صاحب کتاب تھا تو جو نئے تین کمرے بنے ان کی دروازو اور باریوں کا معاملہ تھا لکھڑ کا تو میٹنگ ہوئی تو میرے بزرگ آج ہی محمد صادق صاحب بھی وہاں موجود تھے تو والدہ مشید صاحب آج ہی فضل احمد کے بڑے بھائی تھے دکانداری کرتے تھے ڈانگری میں ان کی بزرگوں کے ساتھ اچھے تعلق تھے انہوں نے کہا کہ آج چھوڑی صادق صاحب آپ اعلان کریں کہ یہ لکھڑ کا کام جو ہے یہ مجدوری سمیت آپ ادا کریں تو بزرگوں نے کہا ٹھیک ہے پھر وہ چند افتو کے اندر اس کام کو مکمل کرا دیا آج کال پھر سکول کی عادت کوئی اچھی نہیں ہے سکول کو میڈل بنوانے میں سید لطیف سیند شاہ صاحب کی بڑی کافشیں تھی تعلیمی کمیٹی تو ساتھ تھی مجھے یاد ہے کہ اس وقت مصطقان حسکر قومت تھی اور کیپٹن صاحب کے والد صاحب کئی بار اجلاس میں آئے انہوں نے صدارت بھی کی اور کیپٹن محمد صرفاز کی وساطت سے ہی صدار محمد یوسف آئے اور اس کو میڈل سکول کا درجہ دیا اس کے بعد براویٹ کلاسیں چلتی رہی ہیں جس میں بہت سارے دوست تھے آجیر احمد صاحب تھے الفت صاحب تھے اشرف صاحب تھے اکھلک زمان تھے مہربان محمد مہربان تھے آجیر ریاض تھے یہ سارے لوگ جو نا وہ پرائیوٹ کلاس میں تھے اور پھر آئی سکول کا افتضاء صدر محمد عبدالکیون نے باسیت صدر آزاد کشمیر کیا اس کے بعد ہم کالج میں چلے گے کالج میں ہم میٹر کے امتحان کے لیے گئے تو ریاض کا معاملہ تھا محمد یاسی ناسی صاحب جن کا تعلق بہت کلاس سے تھا اور ان کے والد ماللہ لال صاحب ملازمت کرتے تھے شہر میں وہ شہر میں رہتے تھے اکبال آسٹر کے نزدیک یاسین صاحب نے کوئی گمرو کا انتظام کیا تو ماللہ لال صاحب شام کو آئے دون نے ہمیں چار پائیوں وغیرہ دی اور پوچھا کوئی کامل ہم تو نہیں ہے ہمارے بزرگو کامل کے ساتھ بڑھا تعلق تھا دیرین نہ تعلق تھا آجیر ماللہ لال صاحب بہت ہی شفکر والی شخصیت تھے پھر ہمارا یاسین حسی صاحب کے ساتھ تعلق تھا اس وجہ سے بھی وہ ہماری بہت زیادہ لک آفٹ کرتے تھے میٹر کا امتان پاس کرنے کے بعد ہم کالج کے اور کالج میں معاملہ یہ آیا کہ ایڈمیشن ہوگی تو آسٹل میں داخلے کے لیے اقبال آسٹل میں ٹھیک دار چوری اور بزیف صاحب آجیر رحمت علی صاحب کے سرشتار تھے وہ رہتے تھے اقبال آسٹل کے بارے میں یہ کنسپٹ تھا جی کہ یہ کلاس سام یا چارم کے لیے ریزرو ہے یعنی بی اے کے لیے کام گئے تو ان کو بتایا تو انہوں نے افسر شاہد صاحب کو ڈھونا گئے ہی سید اور سید شاہد صاحب اس وقت ہوتے تھے کالج کے آسٹل کے چارج تو ان سے مارگ کر کے لے آئے یوں ہم آسٹل میں داخل ہو گئے چارپائیں سارے میں نے وہاں ہی چودہ نبر کام رہا اقبال آسٹل میں گزاری اقبال آسٹل میں بہت سارے دوست سے اگر کسی کے نام رہ گیا تو معاملہ ہو جائے گا محمود اشتاق تھے محمود قیانی تھے شاکر قیانی تھے ماسٹر پرویس صاحب تھے ایک سرفان صاحب تھے پڑا زمانہ ہوا پتہ نہیں چلا وہ کدھر گئے ہیں پنیام کا پنیام سے تعلق تھا ان کا عبدال شکورت تھے مسیحر اقبال تھے مرہوم جو بعد میں سلطار ہوئے اور فوت ہو گئے چڑوئی کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور چوہی فرید کے پوپیزار پائی تھے عبدالقادر وہ تھے خواج عارف تھے راجع شرف تھے عبدالسلام تھے ایک بڑی لاٹ تھی اس اچھی بات ہے اس وقت تارک صاحب تھے بشیر پرواز صاحب کو اس دن وہاں رہے بعد میں وہ اور انیر سیٹی صاحب جو ہیں یہ شفٹ ہو گئے تھے کہیں ایف ون کی طرف چونکہ ایف ون میں اس وقت چوہی منشی ریٹائر ڈی ایس پی مرہوم اور چوہی قبال صاحب جو ڈیلز پر یہتے ہیں بعد میں انہوں نے لیکشن لڑا چوہی کی القے میں یہ وہاں رہے تھے تو بعد میں عجیر احمد صاحب بھی شفٹ ہوئے اور وہ نانگی ہوتے تھے عمین مغل صاحب خواجہ نصار چوہیر احمد علی اور یہ سارے لوگ یوں کالج میں دن گزرتے رہے اور کالج کی سرکرمیوں میں بھی سالیہ سروش کی ٹیم میں بھی میں شامل تھا پہلے تو ہم اسلامی جمعیت ترباہ میں شامل تھے پہلا جو الیکشن ہم جب آن گئے تو وہ عرفیق نیرز ہم نے سپورٹ کی اس کے بعد عمر فاروق صاحب الیکشن لڑے اس کے بعد شبیر پونوی صاحب تھے اسی طرح یہ سلسلہ چلتا تھا سیمیٹی فور میں رائے امتیاز کمال جو آج کل امریکہ ہوتے ہیں اسلامگرڈ کی بڑی عظیم اور نبوہ شخصیت راجعہ ممن عجیب صاحب جو قومی اطاعت کے سینر نائب صدر مسلم کانفرنس کے بھی سینر نائب صدر تھے اور قید ملدچ علام بواس اور صدر عبدالکیون خان کے درینہ ساتھی تھے ان کے بیٹے تھے اسی طرح فضا حسین کیانی مرزو عمو حسین جو کنمور مسلم کانفرنس کے رہنماء تھے ان کے لیٹے تھے ان کی دکھوں دور سے پہلے انہوں نے رابطہ کمیٹی بنائی پھر ہوئی ہے ایم ایس ایف کی انہوں نے پنیاز رکھی اس میں سیادہ باسی زائر عمین کاشف راجعہ نجابت سین شفیق انقلابی اور میں خود بھی شامل تھے صدرہ اسکندر صاحب واپس آئے تو ہڈے پر انہوں پر ملقات ہوئی لیکن انہوں نے کوئی ذرا خوشی کا اضار نہیں کیا تھا بارال مجاہد اول نے ایم ایس ایف کی سر پستی کی اور اس وقت دلائی کیمپ سے راجعہ ازاد خان اور راجعہ قیون صاحب اور ہاو کرائے تھے راجعہ قیون صاحب دفتر میں تھے رمضان کا مہینہ ترون نے افطار پارٹی دی تھی ہمیں اس خوشی میں کہ ہم نے ایم ایس ایف بنائی ہے ایم ایس ایف چلتی رہی بعد میں یہ دوست غیمت ارکمال اور پلاوزن کے انہیں نے اس کے لئے بڑی تغدر کی میں تو برطانیہ آگیا میرے آنے سے پہلے راجعہ نجابت صاحب یہاں پہنچ چکے تھے پہلے تو معاملات کافی مشکلات کا شکار تھے پھر میں موسیقی موسیقی مسید سے پہلے موسیقی 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 بڑا پیکی طور جا رہے ہیں ان کے سر کے ان کے دڑی کے بال سفید ہو چکے ہیں ممسائل کا ایک پار ان کے سامنے کھڑا ہے سفید بالوں کی جنگ جاری ہے کون جیتا ہے تیر زرف کے سرونے تک خدا حافظ میں آج اسلام عذاب صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایز ایک پولٹیکل ورکر کمیونٹی کے لیے بہت کام کیا چاہے وہ یوکے میں ہو چاہے آزاد کشمیر میں ہو کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ تھے ان کے خاص دوست اور عزیز جتنے بھی ہیں میں سمجھتا ہوں انہوں نے پارٹیوں کو بالا اتاق رکھتے ہوئے انہوں نے کمیونٹی کے لیے کام کیا عذاب کشمیر میں اریان پل کا مسئلہ ہو یا کوئی اور ایشو ہو کشمیر کے حوالے سے کوئی ایشو ہو تو اس میں انہوں نے برچر کا رحصہ لیا میں انہیں برچر کرتا ہوں اور اسی طرح وہ اپنے زندگی کا سفر جاری رکھیں گے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حیمت اور توفیق عطا فرمائے کہ اسی طرح اپنی کمیونٹی کے کام کرتے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چودری محمد اسلام آزاد صاحب جو عرصہ دراز تک پرنٹ میڈیا میں بڑی اچھی شورت رکھتے تھے وہ اب کچھ عرصہ سے الیکٹرانک میڈیا میں بھی اپنا مقام رکھتے ہیں مجھے یہ جان کاریور کیوری یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اسلام آزاد صاحب عرصہ دراز سے انگلینڈ میں قیام بزیر ہیں لیکن وہ اپنے علاقے اور اپنے وطن کو نہیں بھولے وہ ہمیشہ مقامی اور عزاد کشمیر کے جتنے بھی معاملات ہیں یا مسائل ہیں وہ ان پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں خاص کر میں ان کا اس میں بھی ممنون ہوں کہ وہ رچوہ حیام پل کا معاملہ جو ہے جو عرصہ دراز سے ہمارے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ بیس سال گزرنے کو ہے وہ ایک پل نہیں بن سکا اس کے لیے ان کی جو کعوش ہیں وہ اس کو سرحہ جانا چاہیے میں ان کا بہت دلی طور پر ممنون ہوں کہ میں بھی اس سے رچوہ حیام پل کی تکمیلی کمیٹی جو ہے اس کا رکن ہوں اس حصیت سے بھی ہم سب ان کے ممنون ہیں کہ وہ اس کے لیے یہاں آزاد کشمیر آئے پاکستان آئے تو یہاں بھی وہ گاؤں گاؤں کریا کریا شہر شہر گئے اور انہیں اس کے لیے آواز بلند کی اور انگلینڈ میں بیٹھ کر بھی وہ ہمیشہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے لمبی زندگی عطا فرمائے ایمان عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چودری اسلام عزاز صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں چودری اسلام عزاز صاحب ایک انتہائی شریف اور بہت ایکٹیو پولیٹیشن نے جب سے وہ برطانیہ میں تشریف لائے تب سے انہوں نے ایک اپنا سیاسی عمد جو ہے اس کو برقرار رکھا اور ان کی جو پلٹیکل کافشیں ہیں میں سمتا ہوں وہ کسی سے جو ہے نبوہی ہوئی نہیں اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں چودری اسلام عزاز صاحب کو میں سنس نائنٹین ایٹی جانتا ہوں جب وہ برطانیہ تشریف لائے تو اس وقت سے لے کر آج تک وہ جو ایک مطلب ہے پولیٹیکل ورکر کی ایسی ایسے کام کر رہے ہیں اور سپیشلی ان کا جو کنٹیبیوشن مسئلہ کشمیر کے لیے ہے تاریخ اعضابی کشمیر کے لیے ہے وہ اس پہ بھی میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مسلم کانفرنس کے وہ میں سمتا ہوں کہ ان میمرو میں ہیں جو کہ مطلب ہے فانڈیشن میمبرز ہوتے ہیں مجاہد اول ستار عبدالقیون خان کے ساتھ مل کر انہیں کام کیا اپنی سٹیوڈنٹ لائف میرپور میں انہیں کام کیا اور یہاں برطانیہ میں ہر شہر میں انہوں نے مسلم کانفرنس کی برانچز بنائی اور اس کے علاوہ میں سمتا ہوں کہ جو ان کی خدمات ہیں جو میرپور کے پٹیکلری میرپور کی عوام کے لیے اعضاب کشمیر کی عوام کے لیے اور پٹیکلری برطانیہ میں لوگوں کے ساتھ انہیں جو مل جل کر کام کیا ہے کشمیر تاریخی اعزادی کشمیر پہ وہ بھی میں سمتا ہوں کہ وہ مبارک بات کے مستحق ہے اور میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میرے بہت اچھے اچھے دوست ہیں اور میں ہمیشہ ان کو وش کرتا ہوں کہ ہاں گوڈ لکھ انہوں کے لائف اور کنٹینیو دا ہارڈ ورکنگ جو دی اسلام عزاز صاحب آپ کیا کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو دی اسلام عزاز صاحب ہمارے پرانے ساتھی پرانے دوست اللہ تعالیٰ اگر زندگی دے ترقی دے انہوں نے گویستہ چالیس پچاس سال تحریک اعزادی کشمیر کے لئے برطانیہ میں رہتے ہوئے بھی بہت کردار ادا کیا انہوں نے اعزاد کشمیر کے سیاست میں مسلم پانفرنس سے لے کے مسلم لیگ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیا اور مسلم لیگ کے اندر بھی انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا صدی اسلام عزاد صاحب نے جس طرح عزاد کشمیر کی تعمیر و ترقیر خصوصا میں کٹ ہوا رام بریج کے حوالے سے جو کردار ادا کیا اس کو بنانے کے لئے اس کو تکمیل کے لئے وہ اس کے لئے بھی اخراج تحسین کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے زندگی دے وہ ہماری پارٹی کے لئے ہمارے دوستوں کے لئے ایک اساسہ ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنا یہ کردار جو ہے بربور انداز میں جاری اور ساری رکھیں بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں محمد اسلام آزاد صاحب کی جو سیاسی زندگی جزوجود ہے اس پر میں انہیں راج تحسین پیش کرتا ہوں اور انہوں نے اپنی سیاسی زندگی میں دن رات لوگوں کے مسائل کے لئے آواز بلند کرتے رہے ہیں وہ اور اس کے علاوہ وہ اپنی اقومت جو مسلم لیگ نون کے تھی اس کی پالیشنوں کے بھی خلاف جب بھی انہیں اختلاف ہویا اپنی مسلم کر بیان کیا اور اپنی قیادت کو بھی یہ بابر کر رہا ہے کہ کارکونوں کے اقومت کیا ہوتے ہیں اور عوام کے مسائل کیا ہوتے ہیں اور پھر چک اریانسٹور کے سیاسی میں بھی جو محمد اسلام آزاد صاحب نے تحریف کلائی برطانیہ میں رہا کر اور اس سیاسی میں اور اس سیاسی میں اور اس سیاسی پیش کرتا ہوں اور کشمیر کے سیاسی میں بھی مسئلہ کشمیر کو جاگر کرنے کے لئے بھی کونوں نے اپنی سج سج جدوجود کے ذریعے جو ایک کوشش کرتے رہے ہیں اور میری یہ دعا ہے کہ محمد اسلام آزاد صاحب کو اللہ تعالی آئندہ بھی اسی طرح لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور چک اریان کون کی تکمیر تک آپ کی جدوجود کو جاری رکھنے بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی آپ کو سیدے کاملہ عطا فرمائے موسیقی 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 انہی دن میں صدا عبدالقیون صاحب ان کے بیٹے صدا خلیق بیمار تھے لندن میں وہ برطانیہ آئے تو ہمارے سٹاکٹرن کے خواج محمد دین صاحب یونس دین صاحب وہ ان سے ملکات کرنے کی مولانا یکوب صاحب یا کوئی پیشتی صاحب کے ساتھ پرطلق تھا تو اس طرح رائے نجابل صاحب کے جدیے ہم نے مجاہد اول کو مرز پر انوائٹ کیا رائے زہود صاحب اس وقت صدر تھے نہیں صدر نہیں تھے وہ چیف اتنا جاتے میں بیکری میں کام کر رہا تھا تو رائے آسکر نے بتایا کہ رائے خالد صاحب آپ سے ملنے باہر کنٹین میں آئے تو میں گیا تو ان نے بتایا کہ کوئی زہود صاحب کے قزن ہے زہود صاحب نے بتایا کہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے تو ہمارا مکمل تعاون آپ کے ساتھ ہے اس کے بعد جتنا عرصہ میں مرز پر رہا رہا ہے خالد صاحب و ان کے خانہ رہا ہے عصب صاحب رائے عدری صاحب ان سب دوستوں کے ساتھ بڑا ایک کیرہ تعلق رہا ہے وہ جلسے کو ایک دناز کیا میں وہاں کے علا تھا ہمارے چھوڑی عبدالشید صاحب وہ آپ ڈالے والے ہمارے بزنگ تھے چورنگور سینل کے بڑے دستراز تھے میں نے ان سے گزارش کی چونکہ ان کی فیملی کے برادری کے لوگ بہت زیادہ تھے وہاں انہیں کے کیوں نہیں وہ سر ریاست ہیں ہم سب کی عزت ہیں انہوں نے تعاون کیا اس طرح ہم نے وارن سٹریٹ کے ساتھ ملک کا ایک آل تھا وہاں پہ جلسہ کیا مجالی ریول پہلے آئے چھوڑا سمارہ مکان تھا وہاں وہاں بھی بیسی کو انہوں نے انٹرویو دیا کافی دیرے ہے نماز پڑھی ہم جلسے میں گئے جلسے میں رائے منشی خوان حالان یکوب چشتی سبھی لوگ یہ شامل تھے اور جلسے کو خویہ یونس دین اور عبدالعمید قریشی اور ریاض الحسن اور باقی محمد عدریس محمد مہربان محمد بشیر ان سب دوستوں کا اس میں تعاون شامل تھا چوری عبدالشید صاحب کا یقین تعاون تھا اس کے بعد یہ تعرف ہوا تو پھر مزر صاحب اور مالک صاحب ایک دن میرے پاس آئے گپ شپ کی وہ کرکر کی شکین نے مزر صاحب آج کل ادراکلوں کی طرف کہ لند ہو لند ہو میں میرے خیال ایک ٹیک وے چلاتی ہیں مالک صاحب ہم بھی کرکر کی شدائیتیں گالہ سے ان کا تلکتا وفات پا گئے پھر ہم نے وہاں پاکستان ویلفیر اسوسیشن بنائی صاحب چودری اس کے مرہوم اس کے چھے مہنتے میں سکٹی تھا کافی عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا اس وقت خانے کے لوگ ہم دماغ لے کے ویزے 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 کا نیاں سلسلہ پاکستان کے لیے شروع ہوا تھا لوگوں کی سولد کے لیے ہم نے کئی سہجری معامل عقد کی مسجد کے معاملات میں بھی ہم کچھ نبال رہے ایک پار کچھ جگڑا ہو گیا تو مرزبرو گزٹ میں میری تصویر چپی جہاں ہمیں کام ڈاؤن کا رہا تھا لوگوں کو ایک لمبی کونی تھی یہ اہرائی خالد صاحب اور ان کے ساتھ ہی بھی ہماری عمد کے لیے آئے تھے یوسف مہدی صاحب اختلاف میں تھے اور باقی معاملات بھی ہوئے مرزبرو میں پھر مہدی حسینی صاحب کے ساتھ باجی صفیہ کے ساتھ ایک تعلق ہوا تو ہم نے لاؤ سنٹر میں اپنے لوگوں کوئلیکشن لڑایا سنڈ میری لاؤ سنٹر میں ہم الیکشن جیت کے پولیس لیزم پینل میں ہم جیت کے مہدی حسینی کی بڑی خدمات ہیں اس علاقے کے لیے جتنے بھی نسلی منافقت کے معاملات تھے ان پر وہ پڑکل کر بولتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو گری کرامت کرے وہ بھی فوت ہو گئے ان کی علیہ جو کالج میں پڑھاتی تھی باجی صفیہ اللہ ورسے ان خطل لگتا وہ بھی اس دنیا سے چلی گئیں اور بہت سارے دوست حافظ اسلم صاحب خواجہ یونس دین چوری علی شان عاجی برکت علی خواجہ یونس دین چوری عبد الرشید صاحب یہ سارے لوگ جو تھے یہ اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفر فرمائے مارس علمان صاحب تھے چوری عشرف صاحب کے ساتھ ایک بار ملاقات ہوئی تھی اگر وہ ویلچے پہ اہم بیبر سے ان کا تعلق ہے چوئے اکبال صاحب وہ بہت فوت ہو گئے بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے میں مرزگر میں جب کبھی جاتا ہوں کہ مغفر صاحب کے ساتھ چوئے کروان صاحب کے ساتھ دو اسلام ہوتی رہتی ہے تو پتہ چلتا رہتا ہے ریاض الحسن کا تعلق پنیام سے ہے کچھ رشتہ کچھ ماہ پہلے انہوں نے مجھے فون کیا اور ہمیں ہمیں کئی باروں کو ڈولڈا ہے لیکن ہوں ان سے ملقات نہ ہو سکی جسے تھا زائد ساگر تھے قاضی صاحب تھے بہت سارے دوست تھے حضرت اللہ سب کو خوش رکھے مرزگر میں میں بارہ سال رہا راہ نجابت صاحب اکرم مغل صاحب مرہوم اور کئی اور ساتھی وہاں ملقات کے لیے جاتے تھے عظمت خان کے ساتھ جو دیوشن فرنٹ کے رہنمائے آج کال پڑھاتے ہیں شاید مانچسٹر میں ان کے ساتھ تعلق مرزبرگ میں ہوا تھا وہ پڑھتے تھے پولٹیکنک کالج میں وہ صاحبک مشیر راہ شاکر گزانفر اور صاحبک لاوڈ میں برائیڈ فورڈ گزانفر خالق کے چچزار بھائی بھی ہیں یوں بعد میں مسلم کانفرنس ایٹی تری میں صاحبک اندر صاحب آئے تو بنی تو اس میں بھی مجھے بہت ادار بنایا گیا انجاب صاحب کو بنایا گیا ہم نے وہاں سے مسلم کانفرنس کا صفحہ شروع کیا مسلم کانفرنس میں یہ بڑا معاملہ تھا کہ جو بڑے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ نوجوان آگئے ہیں لیکن ہم نے بڑی سٹرکل کی بڑی تو گودھو کی اور اپنا جماعت کے اندر مقام بنایا اس پر انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی اور پھر میں غربن نائیٹی وان میں برمگام واپس آ گیا برمگام زمیں گیا تھا تو یہاں چونکہ بہت زیادہ اپریجنٹی تھی بہت زیادہ لوگ تھے رائسک انتائی صاحب تھے رجا عرب صاحب تھے عجی اکبر صاحب تھے چوئے محمد فاضل صاحب تھے چوئے حضیم صاحب مرہوم تھے ان سب ساتھیوں کے ساتھ پر جو ہے یہ تلق رہا عبدالخالق غاردی صاحب والد صلوالے تو پھر مسلم کانفرنس کی سیاست میں ہم نے بڑا زوردار کردار جو آدھا ادا کی یہاں رسم ہے راج عبدالخالق کاکڑے والے ڈربی ہوتے تھے عاج بشید صاحب ڈربی والے اور بھی بہت سارے سو دوست ہیں ہمارے بزرد چوئے غلام رسول صاحب تھے ان لوگوں نے بڑی شفقت کی ہمارے ساتھ سوپر ویسٹ عارفی صاحب تھے باہر میں عشرف قادی صاحب بھی ہمارے کافلے میں شامل ہوئے چوئے حضیم مرڈالوی صاحب نیلسن سے ان کا بڑا کٹریبیش آیا ہے چوئے تاپ پوٹی چوئے مشتاق پوٹی چوئے معروف پوٹی یہ دوست بھی اس وقت مشتاق پوٹی صاحب 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 تو ایک بڑا نیٹورک تھا اور ہم نوجوانوں کی بڑی کھیپ تھی جس نے مشتاق پوٹی صاحب کے اندر کام کیا اس کے پہلے صدر راجہ عبدالرامان صاحب برائیڈ فورڈ والی تھے اور سکٹی جنرل برطانیہ کے راج منشکان تھے بازت میں راج منشکان ان کو صدر بنایا گیا اور ماسٹر سلمان صاحب غالباً سکٹی جنرل تھے اور مجھے ڈپٹی سکٹی جنرل بنایا گیا آپ آد میں رائضہ اول صاحب نو سال صدر رہے اور چوہ مقصود صاحب سکٹی جنرل تھے ایناٹی گم والے حضرت اللہ ان کو غریق ارامت کرے تو میں پھر ان کے ساتھ ڈپٹی سکٹی جنرل تھا لیکن یہ عجیب اتفاق کہ زیادہ تھا سکٹی جنرل کے کام کام سکٹی جنرل کے جو فرائز ہیں وہ مجھے اس حالی نام دینے پڑے اور اس طرح ہم نے اپنی ایک جگہ بنائی اور نوجوانوں کو آگل آیا آزاد کشمیر میں اول سیز کی جو سیٹ ہے اس کا مطالبہ بھی میں نے بیٹ فوڈے کی جلسے میں کیا تھا رانی جعبیل صاحب کے جلسے میں پس ارسکندر صاحب نے پبلکلی اس کو لوز کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر ہماری جماعت حکومت میں آئی تو ہم کانو سازی کریں گے اور یہی ہوا کہ جب جماعت الیکشن جیتی تو ان کانو سازی کے جیئے ایک اول زیز کی سیڑ تھی جس میں رائے عمد شیخان کو لیا گیا مسلم کا انفرمز میں ہمارا زیادہ جان صدارتی عمد خان کے ساتھ ہم جہ دیول کے ساتھ تھا اور یہ معاملات چلتے تھے اس پر میں بعض جو کنٹرورشل جو چیزیں ہوئی ہیں جماعت کے اندر اس پر تفصیل سے انشاءاللہ دوسری ویڈیو مگفتر کروں گا فیم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پروفیسر راجم صدق حسین خانہ بریٹ فورٹ سے اپنے دوست چودری محمد اسلام آزاد صاحب جو کہ برمینگم میں رہتے ہیں ان کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے جب سے یوکے میں آئے ہیں میں بہت عرصے سے انہیں جانتا ہوں لیکن یہاں یوکے میں آنے کے بعد میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور یہاں آ کر انہوں نے پوری اپنی کمیونٹی کو سیاسی مہاشی مذہبی ہر لحاظ سے ایک جگہ اگٹھا کیا اور یہ کوشش کی کہ اپنی کمیونٹی کے ہر کام کو باہسن طریقے سے انجام دیا جا سکے اور کمیونٹی کو ایک جگہ اگٹھا کیا جا سکے اس سلسلے میں انہوں نے اہم کردار عطا کیا اور وہ ایک نہیتی ایکٹیو پولٹیکل ورکر ہے انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز مسلم کانفرنس سے کیا اور یعنی جب تک مسلم لیگ آزاد کشمیر میں نہیں بنی وہ مسلم کانفرنسی رہے اور مسلم لیگ بننے کے بعد جب مسلم کانفرنس مسلم لیگ نون میں آزاد پاکستان میں زم ہو گئی تو اس وقت وہ بھی پاکستان مسلم لیگ میں چلے گئے اور پاکستان اور مسلم لیگ میں جانے کے بعد انہوں نے مسلم لیگ میں نہائیت ایکٹیو کردار ادا کیا اپنے سیاسی ورکرنوں کو اگٹھا کرنے کی کوشش کی اپنے لیڈروں کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی اور نہائیتی بہترین طریقے سے اپنی کیمیونٹی کو ایک صحیح مقام کی طرف لے کر گئے اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی چودری اسلام آزاد صاحب کو آئندہ بھی اسی طرح اپنی کیمیونٹی کو راہ راست پر رکھنے کی توفیق دے اور ہمیں ان کی سرپرستی حاصل رہے آمین موسیقی شاہدری اسلام آزاد صاحب ایک خوبصورت اور دبنگ شخصیت کے مالک ہیں وہ برطانیہ کی سیاست میں نہائیتی باعصول باکردار اور حق بات کہنے والے سیاستدان کے طور پر پچانے جاتے ہیں ان کی سیاسی وابستگی مجاہد اول سردار قیون معروم اور کیپٹر محمد سرفراز خان معروم جیسے بلند پایا اور باکردار سیاستدانوں کے ساتھ رہی عرصہ چالیس پینتیس چالیس سال سے برطانیہ کی سیاست میں وہ ایک جاندار آواز کے طور پر اپنی پہچان بنائے ہوئے ہیں برطانیہ کی سیاست ہو یا آزاد کشمیر اور پاکستان کی سیاست ہو یا کوئی بھی سماجی کام ہو اس میں آپ نے ہمیشہ بار چڑھ کر اسیاء لیا آلیہ دنو آپ نے رٹھوہ اور چکر عام بریج کے لیے جو کافشیں کی جو محنت کی وہ قابل استعائش ہے ناب اسلام ازاد صاحب برطانیہ کی سیاست میں ان چند لوگوں میں پہچانے جاتے ہیں ان کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ہمیشہ اپنی بات کو بغیر لگی لپٹی رکھے بلند از آواز میں اور برملہ کہا یہ ان کا درائے امتیاز ہے اور ہمارے لیے وہ ایک بزرگ اور قابل فخر شخصیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو جیسے ازاد صاحب کو میں تقریباً اگدائی سے بزہتہ میری مستاد شناسائی ہے انتہائی جنٹلمن اور کریکٹر والے آدمی ہیں ان کی جو ہے پولٹیکل جو میری مستاد سناسائی زیادہ زیادہ تو سیاست کے نکتہ زیادہ سے رہی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بین وارے براٹ زین وسیل قلب وسیل زین اور وسیل نظر ہیں اور وہ ہمیشہ پبلک ویرثیر علاقے کی ویرثیر اور پھر اپنی جماعت کے جو کارکنان ہیں ان کے بارے بڑا داد رکھتے ہیں پارٹی قیادت سے ہمیشہ ان کی جو ہے وہ اس بات پر کئی دفعہ بیعت باتا رہا کئی دفعہ ان نے اس پہ کافی جو ہے وہ اچھی خاصی یا ترخی ہوئی یہ ان کا خاصہ ہے کہ وہ کسی مسرد کا شکار نہیں ہوتے اور اپنی جو اصول ہیں یا جو اپنی سوچ ہے اس پہ کسی قسم کا سنجھ ہوتا نہیں کرتے یقینی طور پر جب آپ سیاست میں ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سیاسی پروڑکشن بھی سوچ ہوتی ہے کہ آپ سیاسی پروڑکشن ملے اور لوگ اس کی عزت کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پبرک والفیر والاقائی والفیر اور کارنکرنان کی والفیر اس پہ کو سنجھتا نہیں کرتے اور میں نے جب بھی ان سے میری مرکات ہی میں ان کی جو ہے کمپنی یوگز کو انجائے کیا اور پھر میں یہ دیکھا کہ وہ علاقی کی بیر فیر یا اس طرح کے معاملات میں برادری ازن کو بھی کسی سورج میں بھی برادری ازن نہیں کرتے اور کھلے دلے سے بات کرتے ہیں میری ان کے ساتھ قالی کہ ہماری برادری کی لہا سے دون مختلف برادری سنی لیکن میں ہمیشہ بھرے بھائی کی طرح شفیق بھائی اور میں شاہ رانوائی کی اور اچھی بات ہم تھے اللہ اللہ ان کی سوچ ہے اس میں ان کو استقامت دے تو وہ ہماری پارٹی کے ایک بڑا ساسا ہیں علاقی کے لئے بڑا ساسا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت کی شکر میں کار قرآن کے لئے اور لوگ علاقے کی مفاد میں بہت بڑا جو ہے وہ مفاد صاحب نے لیکن بنائے جان دوستوں میں اس میں اپنی حبر کے اس کے اوپر سوچ اور بجار کیا اس کو زندہ کرنے کے لئے ہمیں تعاقی کی ہو ہے اس کے مجھے سے چھوٹ کرنے تنویز 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 اس کے اوپر جن نے اس تعلی کو چلایا اور ہم نے سپر کمبر کر کہ انگیرین کے ہر چیئر میں جا کرام نے مجھئی تو کیا خیام ان کے بارے میں لوگوں کو مجھے بس کے خزیر جان کو دیوں میرے دوست ابھی بات کر رہے مسلمی کی حکومت اگر ہوتی تو پھر بن جاتا مسلمی بھی یہ تھی حکومت مجھنا وراجہ بات کردی صاحب جب لوگ پر دے تو تاریخ کے سہتائی جو دے جو عسلم اللہ صاحب نے میری جیبتی لگائی میری قیادت میں اگر بات کردی صاحب اسے میں ملکہ سنی بات چیئر قیام پھول کے بارے میں اس کے ساتھ تفسیر کے ساتھ بات تی ان نے یہ کہا ملکہ 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 ہمیں اس کے پاس تفسیر سے بات نہیں ہوئی کہ اگر اگر صاحب یہ دو تھا کہ کیا جا رہا خموش رہنے والے ہم دی ہمار نزدی صرف چیک رہا ہم بیر جمار عزاد کسیل کے مسائل ہیں ان کے انتر بھی یوکے سے ہم شور کرتے رہے جو کچھ اللہ برکتہ نے ہمیں تک امدی ہو دیا اس ٹرگرم کر دیا میں آپ سے یہ اور آج کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ میں اس تاریخ کو مزید مظموط کرنے کی ہم نے یہ تاریخ روح کو اترمی کا پروگرام بنایا تو معامیہ نے امار ازاد ملکہ کی روزہ تاریخ کہ اس کوئی ایک مہینے کے اندر ہم جبو کریں گے اور میں نے یہ کیا کہ ریاض میں پیس کنزم کا تو ساری کو تینسل کر دیا کہ روزہ نے ہمارے ساتھ بادا کیا اس کام بنائے دی حصل بات یہ ہے کہ ہم سکھ بادے کرتے کہ یہ بادے کرتے بادے 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 اس کے بارے میں کیا کرتے مگر ہم کچھ نہیں کر سکھ یہ میں آپ لوگوں کا کام ہمارے ذات نہ ہو تو اس صورت میں کچھ نہیں ہم ہم پیلا ایر دیر کی اٹھ دو اٹھ کے برد کیا شاہر جائے ہم در دیا ہمارے ذات نہیں تو قائد تاریخ یہ سوشتی تک بدا رہیں گے بڑے بھنوے مملیہ کے کام کرنے میں جوان میں اور جس انداز میں یہ کام کرنے گے مجھے ایک پورا لگنیا کہ اس کام کام پیاد تک پہنچے گا نہیں اس کا جار آرام کریں گے ملکہ ملکہ selfies ہم ملکہ دی کیوں دی ش شکر پیدا نا زیل موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں برطانیہ میں ایک سکوپ اور اگنیزیشن ہوتی تھی اس کا معاملہ کچھ حد پڑ گیا تو کونس لپلش پاکستانی پرسٹر دلکیوں چوزی نے بنائی اس کے سلسلے میں انہوں نے پرطانیہ بار میں اجلاس کی ہم نے بھی میرز برو میں اجلاس مذکر کیا تھا کافی حدثہ میں اس میں سرکرم رہا اس کے بعد یہاں میں برمنگوم نائٹی ون میں آیا تو لوکل ایکشن بھی کانٹسٹ کی ہے اور یہاں پر پاکستان فورم بنا تھا اس کے پہلے چیئرمن گرسٹر دلکیوں سے اس کے بعد خواجہ محمد شفیق جو ہے اس کے چیئرمن منہ راہیس کے انتاج صاحبے راہ جاویر قاریت صور اللہ یہ سارے لوگ اس میں میں ایگزیکٹر میں شامل تھا تو ایک وارک شاہی یونیورسٹری کے پروفیسر تھے انہوں نے ایک کتابی کتابچہ بھی لکھا تھا یہاں کے جو مسائل ہیں اس پر خواجہ محمد شفیق نے بھی اپنے دور میں بازیت چیئرمن بہت اچھی کر کر دیگی کی وہ چونکہ بزنس کے ساتھ منسل دیکھتے آہ زیال قرآن مسجد حرم راک کی بھی چیئرمن تھے برمیگم میں خواجہ محمد شفیق کی بڑی خدمات ہیں اور کوپیوز پارٹی کے بھی سر رہے برطانیہ میں یورپ کے بھی سر رہے آئیکل ریٹائزن کی گزار رہے برسٹر عبدالکیوں صاحب آئیکل آہ چارٹی کا کام کرتے ہیں وزارتر پاکستانی ہوتے اسی طرح صاحب کا لارڈ میر چوری محمد افصال صاحب آہ کا بھی تعلق برمیگم سے ہے ان کے ساتھ بھی آہ ایک جدینا تعلق رہا ہے برمیگم میں بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جن کے ساتھ بہت اچھا وقت زورا ہے اور میں راجت اس کے انتاج مرہوم تھے راج عارف صاحب آئیکل پاکستان کے ہوئے ہیں رایا یاز ایڈوکیٹ آہ ماسٹر پرویز صاحب چولی پرویز صاحب آجی امین صاحب یونس کجر صاحب یہ سارے دوست ہیں اور اس کے ساتھ آہ میرے محترم مکرم دوست رایت چیمل نوابی صاحب سابق صدر مسلم دیکھ آہ برمیگم برانچ ان کے ساتھ ایک جدینا تعلق ہے اور آہ سیاسی معاملات پر ان سے گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے ابتر رحمان الرحیم صاحب ہیں آج کا ربو میاں صاحب کے بڑے قریب ہیں جنگیز صاحب ہیں عبدالخالق قاضی صاحب ہیں فراہم تبصم ہیں یہ سارے دوست جو ہیں ان کے ساتھ جماعت کے علاوہ بھی تعلق ہے جو بیشید اٹھوی صاحب ہیں ریاض بھٹ صاحب ہیں نائم چودری ہیں فرانسوالے ان نے آلیہ دورہ آہ میں آہ دعوت بھی کی تھی آہ جو زیارت صاحب ہیں ہمارے ایڈیشنل سیکٹری جنرل ہیں ساؤت امٹن سے آہ آہ بھٹیک کارسل کے آہ اس طرح ہمارے پیطانیہ کے آہ چہرن میں نے آلیہ ہوسی کارسل ریاض صاحب سیکٹری جرنرل ہیں راجة وقار اسلام قیانی صاحب آہ یارپ کے چوز فیصل مونی صاحب وہ بمری میں اجلاس میں بھی شریک تھے ان کی بڑی مربانی آہ چوز judریم اختر درائیاں ملڈیسٹ کے چوری عظیم شفیع اور رفاقت چوری اور باقی ساتھی بھی ہیں سکنڈینیویا سے چوری بھی برامان ہیں اور کنیڈا ازام سے پروفیسر چوری ممو بشیر ہیں یہ سارے ساتھی جو ہیں ان کے ساتھ ایک تلق ہے اور رتوہ چوری عام پریچ کے سلسلے میں سکنڈینیویا نے بڑی مہامنت کیا ہے اور تعاون بھی کیا ہے میں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا باقی بات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب میں کچھ خزارش کرنا چاہنا سا ہوں ریان پول جناب اسلام الزاد صاحب جس قدر کھردار ہے اس لئے کوئی شک نہیں کہ وہ کسی تعریف متاج نہیں ہے سارے لوگ باقوبی واقف ہو اور جاننے ہو اور یقین ہے کہ تقریباً اگر میں برطانیہ چاہے پہلے آسان ماشاء اللہ کا اجماعہ دی رہا ہو گا میرے نام اس سلسلیت بھی بڑی رنمائی کی تھی ہے انتائی سینئر جناب سیاسی واہ لینا لوی سماجی واہ لینا لوی انہوں نے نیت پر بھی کوئی شک شبیلی گجاش آہ کوئی آہ اس لئے آہ انہوں کی میں اخراج تحسین پیش کرنا ہوں کہ جس آہ لگن میں اتنا اے ریان پول لے واہ لینا جس طرح آواز اٹھائی ہے بڑی سٹرونگ ہے آہ سارے دوستہ یارہ کی اے میرے طرف کو ایک دارش ہے کہ انہوں نے بڑپور اس ماملے چھے بیکنگ کی تھی جائے سپورٹ کی تھی جائے اور میرے والے نل میں نکی پوری طرح جراب آپ کی طرف ہوں گارنٹی دیتے ہویا کہ اس سلسلیت جتہ بھی سوکار کھر سوہ ساتھ رہ جاتا ہے تھانکیو بہر مچ خدا فیس مہر بہر 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 تھوڈی روش تھوڈی روش موسیقی 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 آمین